عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان یا سر عباسی ناظرین آج ہم بات کریں گے راولپنڈی شہر اور اسلامباد شہر کے حوالے سے ناظرین جہاں پر راولپنڈی پولیس اور اسلامباد پولیس جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہاں پر جرائم پیشہ ناصر بھی پولیس سے دو آتھ آگے نکلے ناظرین جرائم پیشہ ناصر کے خلاف ایک طرف پولیس کریک ڈاؤن کر رہی ہے دوسری طرف راولپنڈی اور اسلامباد میں منشیات فروشی میں خطرناکہ تک اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جوان نسل تباہی کے دہانے تک پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور قبضہ مافیہ دن لاتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں ناظرین آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ راولپنڈی پولیس کا گشتہ ایک دن پہلے بہت اچھا اقدام راولپنڈی پولیس نے کڑے اعتصاب کا عمل جاری کرتے ہو سیپر راولپنڈی نے ایسے چو دمیال اور اے ایسائی سجاد کے خلاف مقدمہ دج کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ شکیل احمد ول چودری لال سکنا مکان نمبر دس رینج شیٹریٹ جرائی سٹاپ ہڈیالا روڈ کا ریائشی ہے جس نے مقدمہ ریجیسٹر کروایا نے کے لیے ایسے چو دمیال فیضان کو تین لاکھ رپیہ اور دس ہزار رپیہ مثل لکھنے والے کو دیئے اور نوہ ہزار رپیہ اے ایسائی سجاد جو تفتیشی تھا اس نے لیا اس کے بعد جب اس کو در 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 ضلیل کیا گیا تھانے میں تو اس نے سی پی اور راولپنڈی کو پولیس کی اس ناکس حکمت عملی اور رشوت خوری کے الزام پر ایک درخواست دی جس پر سی پی اور راولپنڈی نے ایسے چو فیضان کے خلاف اور تفتیشی سجاد دیمند جس نے نوہ ہزار پیہ لیا رشوت لی اس کے خلاف اور عرشت کانسٹیبل کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ناظرین اگر راولپنڈی پولیس کے اعلی افسران اسی طرح اعتصابی عمل جاری رکھیں تو یقین کریں راولپنڈی میں جرائم پیشہ ناصر میں کمی رونما ہوگی اور پولیس کا قبلہ بھی دروست ہوگا اور پولیس اپنا کام صحیح کرے گی اگر سی پی اور راولپنڈی اور آر پی اور راولپنڈی اور آئی جی پنجاب اگر اسی طرح کام کرتے رہے اگر ایسے چو کسی شہری سے رشوت لینا اور فوری اس کو گرفتار کر دیا گیا اگر اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ایک تو شہریوں کا پولیس پر اعتماد بھی بحال ہوتا ہوا نظر آئے گا دوسری طرف جرائم پیشہ ناصر میں بہت زیادہ کمی ہوگی ناظرین بتانے دیں راولپنڈی شہر میں اس ٹائم جرائم پیشہ ناصر جو کہ منشیات فروش اور قبضہ مافیا دن لاتے ہوئے پھر رہے ہیں راولپنڈی میں سلطان کا خون میں نے اکثر ذکر کرتا رہا تھا ہوں وہاں پر منشیات میں خطرناکہ تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے دوک رتہ میں منشیات میں خطرناکہ تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک طرف پولیس کاروائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ناظرین پچھلے دن گزشتہ ایک دن پہلے پولیس نے کاروائی کی منشیات فروشوں کے خلاف میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں راولپنڈی کینٹ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے جوا کھلنے کے تیرہ کمارباز گریفتار کیے داؤ پر لگی رقم ایک لاکھ اٹھائیزار ساٹھ ہزار پر برامت کر دی لیکن ناظرین راولپنڈی دویزن میں محصر کاروائی لیڈیز منشیات فروش میں تین منشیات فروش گریفتار تین کلر سے زائد ہیران برامت مقدمات تھانا نیو ٹان کی پولیس نے کاروائی کرتے ہیں لیڈیز منشیات فروش شکیلہ بی بی کو ملزم محمد علی کو گریفتار کر لیا شکیلہ بی بی سے دو کلو ایک سو پچاس گرام ہیران اور منظم محمد علی سے سات سو گرام ہیران پیر ودائی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کرائی دو سو تیس گرام ہیران برامت کر لی ناظرین اگر اسی طرح پولیس منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کرتی رہی تو جوان نسل تباہی کے دھانے پر جانے سے بھج جائے گی اور جوان نسل کا مستقبل بھج جائے گا ناظرین آپ کو بتاتے جائیں سلام آباد وفاقی دارالحکومت میں باز کا کہ کھنہ کھنہ تھانے کی عدود اور قرال تھانے کی عدود میں منشیات فروشی میں خطرناک قد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے آئیس منشیات ہیران سریں ہم فروخت کی جاری ہے اور آلہ افسران کے کانوں تک جون تک بھی نہیں رنگتی اور آلہ افسران کو بعض بھی پرینٹ میڈیا الیکٹرونکس میڈیا میں بعض بھی ٹرائل ہوئے وہاں کے مقامی لوگوں نے احتجاج بھی کیا کہ منشیات فروشی سے ہم انتعائی تنگ ہیں جوان نسل جو سولہ سال کے بچے ہیں وہ منشیات فروشی پر لگ گئے ہیں پندرہ سال کے بچے ہیں وہ بھی منشیات فروشی پر لگ گئے ہیں منشیات فروشی تو ہے لیکن اکائیس نشاہ ہے جو کہ انتعائی خطرناک نشاہ ناظرین اس پر آنے والی جو نسل ہے وہ ایک تباہی کے دھانے پر پہنچتی ہیں نظر وفاقی دارالحکومت کی پولیس بالکل سوئی ہوئی ہے اور وفاقی دارالحکومت کی پولیس منشیات فروشی کے خلاف جو منشیات فروش وفاقی دارالحکومت دھی علاقوں میں منشیات فروخت کر رہے ہیں دیدہ دلیری کے ساتھ ان کے خلاف کاروائی کرنے سے کاثر ہے ناظرین ایک دفعہ پھر بتاتے جائیں کہ ایک طرف راورپنڈی پولیس جو ہے وہ منشاعت فروشوں کے خلاف کاروائی کرتی نظر آ رہی ہے لیکن وفاقی پولیس منشاعت فروشوں کو پکڑنے میں بری طرح ناکام وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دیکھا جائے تو ملک برادری کی شراب ایک مشہور ہے جو پولیس کو لاکھوں روپے منتلی دیتے ہیں اور لاکھوں روپے منتلی دے کر وہ ایک شراب کی سمگلنگ کرتے ہیں انہوں نے اسلام آباد کی مہن سٹریٹو میں اپنے کوٹھییں رکھی ہیں جہاں پر سریں وہ منشاعت سپلائی کر رہے ہیں لیکن وفاقی پولیس کی آلاف سران کی مبینہ ملی بگت سے یہ جرائم پیشہ ناصر دیدہ دلیری کے ساتھ منشاعت شراب کے دیگر جرائم میں ملاوظ ہے ناظرین انشاءاللہ جلد میں آپ کو مزید معلومات بتاؤں گا وقتاً فیلال اتنے ہی کافی ہے اللہ حافظ